بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج سکھ کسانوں نے جس بات کا اعلان کیا ہے اگر یہ کام وہ کر بیٹھیں تو آپ سوچ لیجئے انڈیا کم از کم ایک سے دو تین پانچ دس سال پیچھے تک بھی جا سکتا اور اتنا وہاں پر خورا کا قیہد پڑھ سکتا ہے کہ وہ پاکستان سمیج دنیا بھر کا محتاج ہو جائے اس وقت موجی سرکار نے پلان کیا ہے کہ ان کو ایک سے ڈیڑھ مہینے کے اندر اندر یہاں سے فارق کر رہے ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں لیکن کسانوں نے اعلان کیا ہے کہ اگر مودی نے بل واپس نہ لیا یا ہمیں اٹھانے کی کوشش کی تو ہم جتنی فصلے ہیں یا تمہاری غلط فہمی ہوگی کہ ہم اس کو کاشت کریں گے ہم اس کو جلا کر راکھ کر دیں گے اور اس کے بعد جو بھارت کی فضاء میں آلودگی پھیلے گی اس کے بعد جو بھارت کی اندر قہد پڑے گا خوراک کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں آپ یہ دیکھیں کہ اگر ابھی گندم کی فصل کی جو کٹائی ہونی ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ تقریباً کسان ہویا عام گھرانے ہون کی کوشش ہوتی ہے ہم ایک سال تک کی گندمی کٹھی کر لیں یہ سوچ رہے ہیں کہ اب گندم کی چوکے کٹائی ہونے والی یہاں سے ہم ان کو فارق کریں کسان یہ پلان کرے ہیں کہ ہم ساتھ ساتھ ادھر بھی جائیں گے ہم ساتھ اتجاد میں رہیں گے پوری طرح یہ کہہ رہے ہیں ان کو فارق کریں یہاں سے اٹھائیں کیونکہ انہوں نے جانا ہی ہے اگر یہ نہیں گئیں گے تو بھوکے مر جائیں گے کسانوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ باہر سے جو سکھ پوری دنیا سے ان کو پیسہ بیج رہے ہیں جو سیکلر ہندو پیسہ بیج رہے ہیں مسلمان جو پیسہ بیج رہے ہیں ہم ایک نہیں اگلے دیڑ دو سال تک بھی یہاں پر بیٹھے رہنے کو تیار ہیں لیکن جو بھارت میں کہت پڑے گا اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ اپنی جو فصل ہے اس کو کاشت نہیں کرتے اس کی کٹائی نہیں کرتے تو بھارت کے اندر سب سے بڑا گندم کا بہران کہت پڑ جائے گا اور اس کے بعد چاولوں کی فصل وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ بھی رہمچاولوں کی فصل کی کٹائی کریں گے نہ مجھ کو کاشت کریں گے اس کے بعد آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ جو انٹرنیشنل لیول پر اربوں ڈالرز کی ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کا فائدہ پاکستان کو یہ ہوگا کہ جتنے باسمتی رائز خاص طور پر جو یورپی یونین کے اندر ہمارا کیس چل رہا ہے اور الحمدلہ ہم نے فلال جی آئی ٹیگ حاصل کر لیا ہے اور اس صورتحال میں فائنس ایف کنکلوجن ہونی ہے یعنی یو اے کے اندر تو ہم نے اپنا کام کر لیا باقی ارب کنٹریز میں ہم نے انٹرنیشنل آئیو پر جی آئی ٹیگ حاصل کر صرف یورپی یونین میں ہمارا کیس آلموس وننگ پوزیشن میں آ چکا ہے اور اس کے بعد انڈیا کو مات پڑ جائے گی اب اصل میں یورپ کے اندر آپ دنیا بھر میں سمجھ لیں سکسٹی فائی پرسن جو باسمتی رائز جاتا ہے اور سکھوں نے یہاں پر فیصلہ کر لیا ہے جو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم اپنی فصلے جلا دیں گے اس سے دو نقصان ہوں گے انڈیا کو انڈیا میں اتنی بیماری پھیلے گی اتنی آلودگی ہو جائے گی پورے بھارت کے اندر لوگ کام کرنا بند کر دیں گے نمبر ٹو سب سے زیادہ اہم ترین یہاں پر معاملہ یہ آئے گا کہ اگر یہ جلا دیتے ہیں تو ان کی کاشت نہ کرنے کی وجہ سے پورے بھارت کے اندر کیا حد پڑ جائے گا اور ان کو پڑے گی ضرورت پاکستان کی آپ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ کسان صرف گندم یا چاول نہیں انہوں نے کہا ہے کہ پھر ہم اب کوئی فصل کاشت نہیں کریں گے ہم کسی کی کٹائی نہیں کریں گے آپ اس کو باپس لے لیں ہمیں یہاں سے اپنے اٹھانے کی کوشش کی تو پھر بھارت کے اندر ایسا بہران پیدا ہوگا کہ آپ ٹماٹروں کو ترس جائیں گے آپ ہر چیز کو ترس جائیں گے اور ایسا ہم آپ کا حال کریں گے اس کے بعد مودی کا پلان گیا دیکھیں مودی کا پلان یہ تھا جو اصل میں انہوں نے کام یہ کیا تھا کہ اس دفعہ اب دیکھیں کسان جا رہے ہیں اگر وہ فصل کاشت کرتے ہیں تو چونکہ نیو لاؤ بن چکا ہے اور نیو لاؤ کے مطابق پرائیوٹ سیکٹرز نے ان سے خریدنا ہے اور اس کے بعد وہی منڈی کے اندر جو ریٹ جائے گا سب کچھ اس دفعہ جو ان کو کرنا پڑے گا وہ ان کے لئے بڑی پرابلم کا باعث ہوگا وہ کہتے ہیں کہ اگر یہی قانون رہا تو ہم یہاں پر اپنی فصلیں جلا دیں گے نہ آپ کو ملے گا نہ آپ کے مکیش امبانی جیسے جو ایمپائرز آپ نے رکھے ہوئے ہیں نہ گوتم ایڈانی جیسے جو بشرم لوگ بیٹے ہیں جن کو پیچھے بیٹا اسرائیل کنٹرول کر رہا ہے ان کے گودام خالی رہ جائیں گے لیکن ہم کاش نہیں کریں گے ہمیں کیا ہے ہم چند ہزار یا لاکھ کا نقصان کریں گے جو پورے بھارت کا جب نقصان ہوگا اور پورے کا پورا بھارت سڑکو پر آ دے گا آپ یہ دیکھیں کہ اگر گندم نہیں ہوگی آٹا نہیں ہوگا تو جب پاکستان سے امپورٹ کریں گے اور اس لیول کا تو نہیں ہم دے سکتے ان کو کہ ہم اتنا دے دیں کہ پورے کے پورے بھارت سروائیب کریں دنیا میں شاید ہی کوئی ملک ایسا ہو جو بھارت کو اس لیول پر گندم دے دے کہ پورے کا پورا بھارت اس میں پل جائے اب ظاہر سی بات ہے ایسی صورتحال کے اندر کنٹینرز آنے باہر سے چیز آنے اس میں ایک لمبا پروسیجر ہے اور ریٹ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں یعنی آپ سوچ لیجئے خانہ جنگی کسی صورتحال جو ہم نے کبھی سوچی تھی وہ بھارت کے اندر پیدا ہو جائے گی آپ کو پتہ ہی نہیں یہ کام آئی ایسا ہی کبھی کر نہیں سکتی تھی یہ آپ کی فوج نہیں کر سکتی تھی عمران خان نہیں کر سکتا تھا یہ نواز شریف سے لے کر کوئی آپ کا حکمران کوئی ڈپلومیٹ کوئی لیڈر کوئی آپ کی گمناہ میروز کچھ بھی کبھی نہیں کر سکتے تھے جو مودی نے اپنے ملک کے ساتھ کر دیا ہے یعنی ایسا لاؤ آگیا اب دیکھئے دو ہی راستے بچے ہیں اس وقت مودی کے پاس اگر تو انہوں نے آگ لگا دی تو انٹرنیشنل مارکٹ میں پاکستان کی ہو جائے گی چاندی یعنی ہم اتنا باسمتی رائس وہاں پر بھیجیں گے اور ایک چیز ذہن میں رکھے گا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان پہلے 10-15% صرف باسمتی رائس یورپی یونین یا مارکٹ کے اندر دیتا تھا اب پاکستان 35% پر پہنچ چکا ہے وہ پاکستان کے چاولوں کو پسند کرتے ہیں یہ ایک دفعہ سپلائی نہ دے آپ دیکھئے گا ایک دفعہ 75% مارکٹ کیپچر کر لیں گے آپ ہو سکتے ہیں 80-85% کر لیں ایک دفعہ آپ ان کے کسٹمر بن گئے ڈسٹریبیوٹرز کے وہاں پر بڑے بڑے امپورٹرز کے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے پاکستان کی چاندی ہو جائے گی ہمارے ملک کے اندر اتنا کام بڑھ جائے گا کہ خاص طور پر بہت زیادہ تعداد میں ہمیں ورکرز چاہیے ہوں گے یہ پاکستان کے لیے گولڈن اپیچونٹی لگا دیں گے دوسرا ان کا پلان یہ تھا کہ جب کسان اس دفعہ فصل اپنی بیچنے کے لیے آئیں گے تو وہاں پر ہمارے پرائیوٹ سکٹر کے لوگ بیٹھے ہوں گے ہم ریٹ لائیں گے اپنی مرضی کا کسانوں کو ہم اتنا برا کر دیں گے کہ یہ سوچیں گے کہ ہم اپنی فصلیں اپنی زمینیں ہی بیچ جائیں اگر ہم اپنی زمینیں بیچ دیں گے تو پھر ہم کوئی اور کاروبار کریں گے اسرائیل نے کیا کیا تھا فلسطین کے اندر وہاں پر گئے سب سے پہلے انہوں نے جو پلان کیا تھا دس گناہ قیمت دی فلسطینیوں کے لینڈ خریدنا شروع کر دیئے پھر آؤں تھے اگر ایک چیز کی قیمت سو روپے ہے تو ان کو ہزار روپے مل رہا تھا اپنے گھر کا تو انہوں نے بیچنا شروع کر دیا انہوں نے ایسا ایسا دڑا دڑ وہاں پر خریدے پھر ایک وقت ایسا آگیا کہ زائر سی بات ہے طاقت میں آگئی ہے انہوں نے کام یہ کیا کہ فلسطینی جہاں پر تھے وہاں پر گھندا پانی بھیجنا چروع کی الیکٹری سٹی بیس پیس گھنٹے بند کی سٹل ابھی بھی کریں تاکہ یہ لوگ لینڈ چھوڑ کر چلے جائیں اب پاکستان کے اندر کسی نے زمین پر قبضہ کرنا ہوتا تو وہ کیا کام کرتا ہے وہ ان کے علاقے کی لائٹ بند کر دیتا ہے پانی بند کر دیتا ہے وہاں کی روڈ توڑ دیتا ہے وہاں پر مسائل کھڑے کر دیتا ہے کورا پھینک دیتا ہے کہ وہ لوگ اپنی زمینیں بیچ کر ہی چلے جائیں یہی سٹریٹیجی انڈیا کے اندر ہے کہ سالوں کو اتنا برا کر دیں گے کہ اس کے بعد وہ کہیں گے کہ ہماری زمینیں خریدو وہیں پر تو شروع ہوگا اصل کام یہ مودی جو اٹھ کر کہتا ہے جی ہم آپ کو آپ کی زمین سے محروب نہیں کریں گے مودی کا پلان اس طرح نہیں ہے کہ ڈیریکٹ آپ کی زمین سے آپ کو نکال دیں اس کا پلان اس طرح ہے آپ کو مجبور اتنا کر دیں کہ آپ زمینیں چھوڑ کر چلے جائیں دیکھیں سکھوں کے اندر سکسٹی پرسن ہے جٹ اور جٹ ایک دفعہ کسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں ان کی تاریخ ہے تو یہ کسی کو چھوڑتے نہیں اور ان جٹوں نے خاص طور پر فیصلہ کیا ہے کہ ہماری جانے جاتی ہے چلی جائے فصلوں کو آگ لگانی ہم لگا دیں گے پھر بھارت سرکار جانے دیکھی جائے گی جب ہم یہاں پر نہیں رہیں گے ہمیں تو باہر سے کئی نہ کوئی پیسہ آرہا ہمیں سپورٹ کری رہے ہیں ہم مریں گے تو ان کو بھی ساتھ لے کر مریں گے یعنی ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی ساتھ لے ڈوبیں گے یہ مودی نے کام کیا ہے اگر یہ کام ہو جاتا ہے تو انٹرنیشنل لیور پر جہاں جہاں انڈیا ایکسپورٹ کرتا ہے اپنی چیزیں چائے وہ چابل ہو گندم ہو پھل ہو وہاں پر انشاءاللہ اللہ پاک حکم سے ہمارے تاجر ایکسپورٹ کریں گے اور اچھا خاصا منافعہ جب پاکستان آئے گا اب ڈالرز کی شورت میں یورو کی شورت میں فورن کرنسی کی شورت میں تو پاکستان کی کرنسی بھی سٹیبل ہوگی دعا یہ کریں کہ اس دفعہ مودی ان کو ہٹا دے کسی طرح اگر ایک دفعہ ان کو ہٹا دیا یا ان پر ظلم کر دیا انہ نے تو پاکستان کے لئے دروازے کھل جائیں گے یہ گولڈن اپرچونٹی ہے دیکھنا یہ ہے کہ مودی کس حد تک جاتا ہے ہم تو کہتے ہیں کہ آج کسانوں نے اعلان کیا ہے تو وہ اس پر عمل بھی کر دیں کیونکہ ایک دفعہ انڈیا کی فضاء الودہ ہو گئی تو ان کو ٹھیک کرتے کرتے بہت عرصہ چاہیے اگر لوگ بیمار اگر پڑتے ہیں تو سارے کے سارے زائیسی بات پھر مودی کے خلاف نکلیں گے اور ان کے ہندو طوا کے ٹکڑے ٹکڑے انشاءاللہ کر دیں گے دوستو حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں